اب آپ اس مبارک سلسلے کا جودہ حلقہ سمعت فرمائیں سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بار سور میں جو مکہ کے جانب اسفل میں واقع ہے کیونکہ مکہ کے دو طرف ہیں ایک جانب اعلا ہے اور ایک اسفل ہے جانب اعلا یوں سمجھیں جسے آپ جنت المعاللہ کہتے ہیں اس طرف قبرستان ہے یہ اعلا ہے اور اسی طرح محلہ مسفلا بسیال شعر ابراہیم الخلیل علیہ شعر الحجرہ شعر لے سب مسیال بسفلا اصفل کا حصہ ہے یہ جانب اعلا ہے اور یہ اصفل ہے اسی طرح یہ جو آپ کے ہاں اب بھی مکہ میں قدائی معروف ہے یہ اصل میں دو ہیں ایک قدائی ہے ایک قدا خدا جو ہے وہ جانب اعلیٰ میں ہے اور خدای جو ہے وہ جانبی آسکر اور ذرا انسان تھوڑا سا تدبر سے تفقر سے بور کرے اللہ نے حضور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی شان عطا فرمائی تھی ایسی عظمت عطا فرمائی تھی کہ ہر لحاظ سے یعنی جہاں جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں اللہ نے اس جگہ کو بھی آباد ضرور فرمائے ورنہ کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ کبھی یہ راستے بھی آباد ہوں گے آج وہاں دیکھیں مخطط ہیں دار الحجرہ ہے آئی الحجرہ ہے آبادیاں ہیں اور جس راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا تھا طریقہ الحجرہ اور اس راستے پر آبادیاں تو جہاں سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی لئے علماء نے کہا ہے کہ حضور ظاہری طور پر یا مانوی طور پر جہاں سے بھی گزرے ہیں وہاں اللہ نے ضرور اپنے رحمتیں اسی لئے کسی شائر نے حضور کی صیرت میں بڑی عجیب بات کی ہے ایک بڑا اچھتا انداز ہے خیال ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں پڑی نہیں نظر وہاں ہے رات آج کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نہیں پڑی ایمان نصیب نہیں ہوا دولت ایمان نہیں ملی تو جہاں پڑی نہیں نظر وہاں ہے رات آج تک اور وہیں وہیں سہر ہوئی جہاں جہاں گزر گئے اسی اسی جگہ پہ اللہ نے روشنی کرتا ظاہری بھی اور باطنی یعنی اللہ نے ایسے تو نہیں فرمایا نا کہ ہم نے آپ کو اس وقت پیجا ہے کہ جب قوم ظلال مبین جب قوم ظلمات میں تھی شرک و کفر کے اندھیروں میں غلطہ و پیچاں تھی تو اس وقت ہم نے اپنے نبی کو پیجا ہے کہ انہیں اس سے نکالیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جس راستے سے بھی گزر گئے ہیں اللہ نے اس راستے کو بھی عبادی اور جس راستے سے حضور نے اعراض فرما دیا ہے اللہ نے اس راستے کو کبھی عبادی یہ اللہ کی شان ہے اللہ کا نظام ہے پر نہ دیکھیں دنیا میں اور بھی تو پہاڑ ہیں بھائی کسی مکہ میں دیکھ لوگ کو پہاڑوں کی کمی ہے یہ تو مکہ ہے یہ پہاڑوں کا شہر لیکن جس جس پہاڑ سے حضور کو نسبت ہوئی کہ غارِ حرا میں عبادت فرمائی جبریل آیا بہائی آئی آج تک وہ غارِ حرا تاریخ کا حصہ بن گئی غارِ سور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کی راتوں میں تین راتیں کیام فرمایا تو غارِ سور تاریخ کا حصہ بن گئی قیامت تک جب تک یہ دنیا قائم ہے غارِ سور اور غارِ حرا کا نام قائم اور دیکھیں کہ یہ تخدید کون کر رہا تھا آج تو آپ کے پاس بڑے بڑے انجینئر ہیں بڑے بڑے وسائل ہیں آپ کے پاس بڑی بڑی دوربین ہیں آپ کوئی نقشہ بناتے ہیں کوئی لائننگ کرتے ہیں تو بڑے آسانی کے ساتھ آپ اس کے ذریعے سے بڑی سیدھی لائن لے جاتے ہیں لیکن ذرا آپ غور کریں کہ چودہ سو سال پہلے یہ کون سے وسائل تھے کون سے ذرائے تھے کون سے اسباب تھے کہ اگر عبادت کے لیے بیٹھتے ہیں مدنی پانک تو غارِ حیرہ میں اور ہجرت کے لیے بیٹھتے ہیں تو غارِ سہور میں اور آج بھی ان غاروں پہ کھڑے ہو جائیں اور راستے میں یہ مکان رکاوٹ نہ ہوں تو سیدھا کعبہ نظر آتا ہے یعنی اس غار سے نکل کے آپ کھڑے ہوں تو آپ کعبہ شریف نظر آئے یہ تختیط آخر کس نے کیسے ہو گیا اتفاق ہے جیسے بعض کے ہم نے دہری یہ منخلین خدا کہتے ہیں دنیا حادثہ ہے جی ایک حادثہ ہوا اور اتفاق سے یہ بن گئی ایک اور حادثہ ہوگا بڑھ جائے گی حجیب حادثہ ہے کہ بھی کالین کا اپنی جگہ بچ گیا خرصی اپنی جگہ چلی گئی ٹیبل اپنی جگہ لگ گئے یہ حجیب حادثہ ہے ایسے حادثت پر روز ہونے چاہیے کہ آدمی کو کام کرنے سے جان چھوٹ جائے ہر چیز خود بخود اپنی جگہ خود بخود ٹیگ ہو جائے یہ کیسا حادثہ ہے کہ آسمان اوپر چلا گیا زمین نیچے چلی گئی الٹ نہیں ہوا کہ آسمان نیچے آ جاتا اور زمین اوپر چلی جاتا ہے یہ عجیب حادثہ ہے کہ سورج کا اپنا مدار ہے اور چاند کا اپنا مدار ہے اور سیارات کا اپنا مدار ہے کواقب کا اپنا مدار ہے اصل میں یہ بات نہیں ہے یہ جہل ہے جب آدمی تھوڑا سا پردہ دل سے ہٹا لے تو سمجھ جاتی ہے کہ اس خالقِ کائنات نے اپنے حبیب اپنے حبیبِ لبیب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سب کچھ جو ہے وہ تقدیر میں پہلے سے تخلیف کر دی تھی کہ میرے نبی نے یوں چلنا ہے یوں بیٹھنا ہے یوں اٹھنا ہے اور یہی واقعات پیشا اسی لئے تو ذراہب نے جب دیکھا تھا تو ابھی طالب سے کہا تھا کہ ان کو ساتھ نہ لے جاؤ میں نے کہا کیوں کہا ادارہ ہو اگر ان کو دروم بالوں نے دیکھ لیا تو انہیں چھوڑیں گے قتل کر دیں گے اس نے کہا تمہاری آنکھوں پہ ابو طالب پٹی پڑی ہوئی ہے مکہ سے سفر کر کے یہاں تک ساتھ آ رہے ہو اور تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آیا اب ذرا غور کر کے دیکھو کہ جہاں ابھی چلتے ہیں اوپر بادل ساہہ کر دیں جس درخت کے نیچے آگے بیٹھتے ہیں لوگ سائے میں بیٹھے ہیں حضور دھوب میں بیٹھتے ہیں تو درخت اپنا ساہہ ادھر ڈال دیتا ہے سائے والے دھوب میں بیٹھے ہیں اور محمد وزید ساہہ جالا جا رہا ہے دیکھا یہ تم نہیں دیکھ رہے میں نے تو ایک نظر میں دیکھ لیا اور تم مکہ سے ساتھ چل کے آ رہے ہو اور کہتے ہو کہ میں چچا ہوں لیکن تم نے ان خصائص پہ غور نہیں کیا وجہ کیا تھی وجہ یہی ہے کہ اگر آدمی سرسری طور پر گزر جائے اللہ کے قرآن سے حدیث رسول سے تاریخ اسلام سے کہ ایک حدیث بھی ایسے پڑھ لی جیسے ڈائجسٹ پڑھا جاتا ہے اچھا جی نید نہیں آ رہی چلو کوئی اسلامی کتاب اٹھا لو یار جلدی نید آ جائے گی آج کل تو ہم نے اللہ کے قرآن کو سلیپنگ پلز کے قیم مقام رکھا ہوا ہے کہ تفسیر لے لو دینی کتاب لے لو اس کے ساتھ فورا نہیں دا جائے گی کیونکہ وہ شیطان نہیں کر دیں دیتا کہ کیوں آپ اللہ کی طرف جائیں وہ صلاح دیتا پڑے سکون اور اس کے علاوہ اگر آپ جناب کوئی ناول لے لیں کوئی ڈائجسٹ لے لیں کوئی اور جس کے بارے میں آپ کو بھی یہ یقین ہو کہ میں جو پڑھ ڈاؤں گی یہ سو فیصد جوٹ ہے پھر بھی آپ ساری رات بیٹھے رہیں پڑھتے رہیں گے کہ جناب یہ کہانی بڑی دل سسپنس پڑھا اس میں سسپنس ہے بڑے اس میں زگزیگ ہیں بڑے اس میں گہرائیاں ہیں گرائیاں ہیں اور جانتا ہے جو پڑھنے والا بھی جانتا ہے لکھنے والا بھی جانتا ہے بنجھوٹ لکھا تو یہ ایک عجیب اللہ کی طرف سے فیصلے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں آئے تین راتیں رہے تین راتوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مبالک شروع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں جب آپ اصل طریقے مکہ پہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بقہ یاد آگیا حضور رونے یہ تو ہم مکہ میں رہتے ہوئے بھی مکہ کی قدر نہیں کرتے ہمیں اللہ نے کعبہ نصیب کیا ہے لیکن پھر بھی ہمیں نماز نصیب ہم مکہ میں رہتے ہوئے بھی عمرہ نصیب نہیں کرتے یہ ہم آپ کے برے بس کی بات نہیں ہے عرب میں نے ایک دفعہ سفر کیا آپ نے میں آرہا تھا تقریباً الخبر سے بھائی روڑ تو جس ٹیکسی میں ہم تھے ہم نے قرآہ پیکار لی حصل میں میں پاکستان سے الخبر آیا پھر میں بھائی روڑ آگیا تو جس گاڑی گاڑی چلانے والا بدل تھا خالص عرب خالص عرب اور بڑا اچھا آدمی بڑا اچھے خلق والا آدمی تو میں نے اس سے کہا کہ بھی درہ محربانی کرنا کہ جب تم طائف سے جب گزر ہوگے تو یہ سیل کیا طریقہ اختیار کروگے یا اندر سے گزر ہوگے اس نے کہا کہ نہیں اندر تو پھر ہم بہت شہر میں پلج جائیں گے بعد یہ سیل والا رسل تو میں نے کہا ابھی جب میکات آئے تو گاڑی روک رہا ہے ہم نے تو احرام بان دیا تو پاکستان سے آ رہا ہے وہ تو نے کہا کہ ٹھیک ہے جب وہ جناب طائف کے قریب آیا تو میں نے کہا کہ پھر یہ تو نہیں پتا میکات کیا ہوتا ہے اب لیکن اب آپ خود درہ ہشار ہیں مجھے جہاں بتائیں گے میں گاڑی روک ہوں گا پھر میکات پہ آگئے میں نے اس سے کہا کہ تم میکات نہیں جانتے ہو تم یہ مکہ آتے ہو یا آج دفاق سے انہوں نے کہا نہیں مہینے میں کم کم دو دفعہ این دفعہ چار دفعہ مکہ میں کبھی دو دفعہ کبھی چار دفعہ کبھی ایک دفعہ آنا ہوتا ہے ٹکسی ٹرائور ہے بڑی سواری مل جاتی آ جاتے تو میں نے کہا تمہیں میکات کو مجھے نہیں پتا میکات کیا ہوتا ACH نے کہا اللہ میکات کی مجھے نہیں پتا کہ باک کیا ہے میں نے کہا میں نے تو کبھی نہیں دیکھا اب عرب ہیں عرب میں رہنے والا کسی بلک کا باشندہ ہے وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ باک کیا ہے اللہ کے بددے تمہیں کہا مکہ آتے ہیں سواری اتاری بس کہیں سکے ہوئے ہوئے تو جا کے کسی گاوے شاہے میں سو گئے اس سے دوسری سواری پر چلے گئے ہمیں تو نہیں پڑا گاوہ کیا ہے میں نے کہا گیا چلو آج ہمتی کر لو آج ہی ارام باد لو انہیں کہا ارام کیا ہوتا ہے کہا ہم تمہیں بندوا دے گئے کہا ارام نے ارام خریدا اس بیچارے کے لئے اس کو سمجھایا اس نے بہربانی کی بڑا خوش ہو گیا میں بھی کہہ سکوں گا کہ میں نے زندگی میں عمرہ کیا تھا تو قعبہ شریف میں آیا اس سے نہیں پتا کہ حجر رسول کیا ہے تو آپ کہاں تھے شروع ہونا تو یہ ہمارے اصل بات یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں جاتے یا ہمیں ٹائم نہیں ملتا اصل بات یہ ہے کہ وہ آنے نہ دے تو ہم کیسے جائے وہ اپنے گھر میں نان ہیں اتنا قریب رکھ کر بھی نان ہیں سامنے بٹھا کے بھی نان ہیں دیکھ کتنے لوگ ہیں بستے لگا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں ازان ہو رہی نباز نہیں پڑتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں بستے بچے ہوئے ہیں کپڑے بچے ہوئے ہیں چھپکے کھڑے ہوئے ہیں کہ نماز کب ختم ہو اور ہم جگہ بر جائیں ہمارا وہ جگہ جو ہے کپ سے بین آ جائیں حضور کے روضے کے نیچے کھڑے ہیں قابض اللہ کے سامنے کھڑے ہیں سگرٹ ہاتھ میں ہیں انہیں کوئی پتہ ہی نہیں میں ساس ہی تھے اچھا اور اللہ کے قابے میں جا رہے ہیں جوتے باؤں میں ہیں بوٹ پہنے ہوئے ہیں ٹک ٹک آواز آ رہی ہے عورتیں ہیں میک اپ ہے سگار ہے پورا بدن نظر آ رہا ہے نئے سنے فیشن کا جوڑا پہنا ہوا ہے جیسے انہارکلی میں گھوم رہی ہوں شملہ کی سہر پہ آئی ہوئی ہوں بات نہیں بس احرام میں سفید کپڑا باندھ لیا اس کے بات یہ اصل بات یہ نہیں اصل بات یہ ہے کہ اللہ قریب رہ کر بھی اگر ہمیں ان چیزوں کی قدر اور سمجھ نہ دے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں اس نے ان چیزوں سے نعم سے محلوم رکھا تو حدیث موجود ہے صحیح میں کہ فبقا رسول اللہ حضور روح سیدنا صدیق نے فرمایا عرض کیا کہ ماذا یعب کی کہ یا رسول اللہ کیوں روحے فرمایا کہ مکہ کا راستہ دیکھ کہ مجھے مکہ یا کہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں مکہ چھوڑ کے جانا کوئی ہم نے اسی بات تو نہیں اسی لئے یہ بات علماء نے لکھا ہے کہ کہ جب تک اللہ مکہ میں رہے نصیب کریں اس کو سعادت سے اور اس کا نکلنا جو ہے وہ بدبختی کی علامہ اسی لئے یہ حکم ہے کہ خود نکلنے کی کوشش کبھی نہ اللہ نہ رکھے نوکری ہے ختم ہو گئی تو ٹھیک ہے مجبوری ہے مجبوری ہے لیکن اس کی تمندہ یہ نہ ہو کہ میں جاؤ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جبریل بھیجا اللہ نے قرآن ناظر کیا اللہ نے فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس زاد جس نے آپ پر قرآن اتارا ہے بعد آئیں کہ ہم آپ کو پھر میں آئیں گے مکہ خدا سلام اس کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے رابق کے قریب پہنچے اب تو آپ جب خط حجرہ سے جاتے ہیں تو رابق تھوڑا ایک طریق پر رہ جاتا ہے لیکن پرانے راستے سے جائیں تو وہ گزرتا ہی رابق کے اندر سے بدر کے اندر سے رابق کے اندر سے مستورہ کے اندر سے اب یہ راستہ جو ہے یہ اقرب تو ہے حجرت کے حجرت کا راہ کیوں کہ حضور تو صحیح راستے سے نہیں کہتے جب چھپ کے گئے اس لیے یہ وادی قدید ہے وادی عصفان ہے اسی طرح وادی خلیس ہے اسی طرح آگے جا کے بیر استراحہ ہے بدر صغرہ ہے بدر قبرہ ہے وادی تیمہ ہے علی تیمہ ہے یہ سب چیزوں کا ذکر جو ہے کتابوں میں موجود ہے جو حضور کے زمانے بھی یہ وادی ہے اسی نام سے بالکل اسی نام سے آج تک وہ حدیث میں کتابوں میں نام موجود ہیں اسی طرح وادی یہ صرف ہے یہاں بھی بھی میمونہ کا مزار ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے گئے تو سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیچھے سے کوئی سوار گھوڑا دھوڑا کے آ رہا ہے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور صلی اللہ کوئی آدمی پیچھے آ رہا ہے ہمارے سعاقم میں کیونکہ اتنا تیز گھوڑے دھوڑا نے کی کیا ضرورت ہے بھلا آدلی جب جنگل میں ہو سہرہ میں ہو تاکیلا کیوں گھوڑا دھوڑا تپیر ہے ایک آرام سے چلتا ہے ایک رفتار سنگل سبر کرو لیکن اس کا آنا اسٹیزی سے دلیل ہے کہ وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کوئی ہمارے تعاقب میں ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے اس کے بعد صدی اللہ علیہ وسلم ابو بکر تمہیں کیا غم ہے جن دو کے ساتھ تیسرا خدا ہو ہمیں کیا ڈر اللہ جو ہمارے ساتھ ہے اب حضورت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ وہ سوار اتنے قریب آ گیا کہ اگر وہ اپنا نیوہ پھینکتا نہ تو ہمیں مار سکتا تو میں نے پھر عرض کیا میں نے کہا کہ رسول اللہ وہ تو بالکل ہمارے سر پہ آ گیا ہے خالف آپ نے فرمایا ابو بکر کیوں غم کرتے ہو اللہ جو ہمارے ساتھ ہے بس اتنی دیر گزری کہ سراکہ کہتے ہیں کہ یک دم میرے دونوں گھوڑے کے اگلے پاؤں جو تھے وہ زمین میں دھنس گئے اور مہنگ رہی کہتے ہیں واللہ ما سکت تو انفرس بھی حیات مجھے خدا کی قصہ میں تو زندگی میں کبھی گھوڑے سے نہیں گراتا میں تو شاہ سوار آدمی عرب کے لوگ تو گھوڑے ہیں شاہ سوار ہیں کوڑا ہونٹ شکار باز شکرا یہ سب ان کی بادشاہ ہیں کیونکہ ساری زندگی ان سے کھیلے ہیں تلوار نزا تیر اندازی یہ تو ان کے یعنی جوہر تھے ان کا بچہ جو ہے وہ تو کھیلتا ہے تلوار سے تا خنجروں سے یہ تو اب ہے نا ماشاءاللہ کے کمپیوٹر سے ویڈیو سے فلموں سے کھیلتا ہے آہ تجھ کو بتاؤں میں تقدیرِ عمر کیا ہے شمشیر سنہ وال تاؤس رباب اب ہماری انتہا اس میں اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ کیا خوب امیرِ فیصل کو سننوسی نے پیغام دیا تو نام و نصب کا ہی جازی ہے پر دل کا ہی جازی بند تو آج وہ بچہ جو کبھی تلوار کی جھنکار پہ سوتا تھا آج وہ مغنیہ کے گانے کی آواز اس لیے چورش کاشمیری اللہ اس کی قبر پر آمد کرے تو ان کا ایک عجیب سجلہ ہے وہ کہنے لگا کہ جب جہاز کے سیڑھیوں پہ کھڑے ہوئے میں نے نظر ڈالی تو میں نے کہا کہ مولا یہ وہی قوم یہ وہی قوم ہے کہ جن کی ابتدا امہ اسماعیل سے ہوئی تھی اور جن کی انتہا امہ کلسوم پہ ہو گئی یہ ہوئی کہ ان کی ابتدا تو سیدنا اسماعیل کی امہ سے ہوئی تھی کہ وہ اسماعیل کو لے کے آئیں دم دم نکلا یہاں عرب آباد ہوئے اور انتہا ان کی کیا کہ بڑے سے بڑا مفسر قرآن بھی مر جائے دس ہزار آدمی جنازے میں مغنیہ مر گئی لوگ مر گئے لوگ مر گئے جنازے میں حیرت ہوتی ہے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو گیا قوم کس طرح قوم اس طرح مسک ہو جائیں گی قوم کہ ایک فاسقہ فاجرہ زانیہ سب پڑھ رہے ہیں کہ یہ زانیہ ہے فاسقہ ہے فاجرہ ہے ایک غیر محرمہ اب مرد کے ساتھ ہٹلو میں دادے عائش دے رہی ہے مرد یہ بیس لاکھ آدمی سڑک پڑھ رہا کیا ہو گیا ہے قوم کو کیوں ہم سب مراسی بن گئے ہمیں کیا ہو گیا ہماری مراس تو یہ نہیں تھی تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاقب میں آنے والا سراغ یہ رابق کا سردار تھا اس کو پتہ جل گیا تھا کہ ابو جہل نے اعلان کیا ہے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو پکڑ کے لائے گا تو ایک سو اونٹنی ہی نام میں ملے گی وہ سو اونٹنی کے لیے تورڑا تھا کہ ایک سو اونٹنی کے اس زمانے کو معمولی قیمت نہیں تو کہتا ہے کہ میں تو زندگی میں کبھی گھوڑے سے نہیں گرا تھا اور پھر گھوڑے کے پاؤں وہاں دھنس رہے ہیں کہ نیچے کوئی ریتیلی زمین ہی نہیں ہے وہ تو کنکراری زمین میں حیران ہوا خیر گرا اٹھا کپڑے جھاڑے اس کے بعد پھر میں نے گھوڑے کو کھینچا مہمیز دی تو گھوڑے نے پاؤں نکالے پھر میں گھوڑے پہ بیٹھا پھر میں نے گھوڑا دھوڑایا جب میں قریب آیا تو پھر میرے گھوڑے کے پاؤں دھنسے میں پھر گر گیا وہ کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ یہ میرا گرنا میرے میری کمدوری نہیں یہ گھوڑے کی بھی کوئی شرارت نہیں جن کے تعاقب میں جا رہا ہوں ان کی کوئی حفاظت کرنے والی ذات حفاظت کرنے فَنَادَا بِأَعْلَى صَوْتِمْ الْأَمَانُ يَا مُحَمَّدُ آہ زور سے چیخوا کہنے لگا حمد مسلمہ بس اب مجھے امان دھن گیا تو نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کے عذاب کا شکار ہوں حضور پاک نے اپنی مٹری روک لی سواری روک لی سراخہ قریب آگیا کہنے لگا حضور مجھے امان دے انہوں نے فرمایا امان دے کوئی بات میں کچھ نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا سراخہ کیوں آئے تھے آپ کو تعاقب کے لیے آپ کو پکڑنے کے لیے تو انہوں نے فرمایا اب کیا ارادہ ہے اس نے کہا حضور بس اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کی ذات کو کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور میرا یہ بھی وعدہ ہے کہ آپ آپ جائیں مدینہ تک آرام سے سفر کریں اس راستے سے میں آپ کے کسی دشمن کو بھی اب آپ کے پیچھے نہیں آنے دوں اب دیکھیں کہ وہ ذات پاک جو خود اپنے دشمن اسے تنگ آ کے مکہ چھوڑ کے ہجرت کر رہی ہے دشمن جس کی تلاش میں ہیں ڈھونٹ رہا ہے تلاش کر رہا ہے حضور نے فرمایا اب سراخہ ایک بات میں تمہیں بتاؤں انہوں نے کہا حضور بتائیں آپ نے فرمایا کہ وہ تمہیں وہ دن کیسا لگے گا جب کسرہ بادشاہ کے ہاتھ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوگے سراخہ کہتے ہیں میں نہیں سمجھا میں نے کہا جی بات ایک آدمی خود پناہ لینے کے لیے ایک شعر چھوڑ کے دوسرے شعر میں جا رہا ہو اور مجھے خبر یہ دے رہے ہیں کہ سپر پاور ختم ہو جائے گی کسرہ کی اور ان کے بعد بادشاہ کے کنگن آئیں گے اور پھر وہ میرے جیسے ایک بدوے ایک عرابی ایک رابق میں رہنے والے آدمی کے ہاتھ میں ہوں گے کہا کسرہ ہم نے تو کبھی مکہ پر حکومت کرنے کا خواب نہیں دیکھا تھا کہ جائے گے کسرہ بادشاہ کے کنگن ہمارے ہاتھ میں آئیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جو فرما رہے ہیں لیکن یاد صلی اللہ مجھے ایک بات کریں کہ امان لکھ دیں آج آخر آپ نے میں نے آپ سے امان مانگی ہے آپ نے کہا کہ امان ہے تو مجھے لکھ دیں کہ اگر کبھی کوئی وقت آئے تو آپ کی جواد مجھے امان دے آپ نے فرمایا ابو بکر فکر لکھ دیں حضرت ابو بکر نے کاغذ پر لکھ دیا کہ اللہ کے رسول نے اس کو امان دی ہے اگر کبھی مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے تو مسلمان بھی اس کو امان دیں خدا کی شان دیں کہ جب مکہ فتح ہو گیا سرکار دعالم ہنین میں تشریف فرما ہیں تائب فتح ہو گیا تو یہ سراغہ قیدی بن کے حضور کے سامنے لائے گیا اور آتے ہوئے اس نے کہا کہ آسول اللہ فیصلہ کرنے سے پہلے ایک منٹ ٹھہر جائیں جیب سے ہاتھ نکالا اور کاغذ آگے رکھ کہ حضور آپ مجھے امان دے چکے آپ نے فرما آج وفا کا دن ہے آج بھلائیوں کا دن ہے جاؤ ہم نے تم کو امان دی ہے بلکل ہم اپنی زبان پر قائم انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب کہاں جائے تو جانے والے دن پر گئے اب تو میں اسلام لانے کے لئے حاضر ہوں کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا اچھا اللہ کی شان دیکھیں کہ سرکار دو علم سرکار دو جہاں نے جو خبر دی تھی حضرت عمر کے زمانے میں کسرا فتح ہو گیا اسلام کا پرچم لہرا گیا سپر پاور ٹوٹ پھوٹ گئی نہ کسرا رہا نہ کسرا لا کسرا بادہو ولا کسرا بادہو حضور نے فرمایا ختم ہو جائے اور بعد شاہ بھا گیا اس کے وہی کنگن جو تھے وہ مالِ غنیمت میں آئے اور حضرت عمر کے سامنے پیش حضرت عمر نے جب دیکھا انہوں نے فرمایا آئینا سرہ سراکہ کہاں آئے اس کو سلاش کر سراکہ آگیا حضرت میں فرمایا کہ سراکہ حل تذکر ما کال بکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراکہ تمہیں یاد ہے کہ تمہیں ہمارے نبی نے کیا وعدہ کیا تھا رابعہ کراستے میں وہ نے کہا یاد ہے انہیں فرمایا تھا کہ کسرا ہم کے جو سوارے کسرا اس کے ہاتھ کے کنگن جو ہوں گے وہ تمہارے ہاتھ میں ہوں گے تمہیں فرمایا کھڑے ہو جاؤ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں پہناتا ہوں تاکہ میرے ودنی کی بات پوری ہو جائے اور تم سارے صحابہ میں چل کے ان کو یہ دکھاؤ اور بتلاو کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا یعنی اندادہ فرمایا صداقت رسول اندادہ فرمایا علم نبی کا اندادہ فرمایا اللہ کے بحیث اللہ کے نبی کی تعلق کہ خود مہاجر بن کے جا رہے ہیں اور خبر دیتے ہیں کہ کس رہا ختم ہو جائے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑے سفر کرتے ہوئے تو راستے میں ایک جگہ آپ پانی کی ضرورت ہوئی پانی ختم ہو گیا اور اٹھنیوں کے ساتھ جو دودھ تھا دودھ بھی نہیں رہا رات دن کا سفر متواتر سفر اور کوئی خوراک نہیں کوئی غزہ نہیں دور ایک خیمے میں نظر پڑی تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر اس خیمے میں جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جا کے ہم خوش دیر گزارتے ہیں اور شاید ہمیں کوئی دودھ مل جائے کوئی پانی مل جائے کوئی کھانے کی چیدیں مل جائیں کیونکہ لوگ عرب لوگ تھے جیسے خانہ بدوش ہوتے ہیں نا جی کہیں خیمے لگا لیے بیٹھ گئے اور جہاں ہریالی دیکھی پھر مال کو لے کے وہاں چلے گئے ادھر بارش ہو گئی تو مال اٹھایا اور ادھر چلے گئے اور تو ان کی تو زندگی ایسی ہوتی تھی خیمے میں ادھر جاتی تو جب حضور وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک بوڑی عورت ہے حدیثوں میں اس کا نام ہے ام معبد حضور پاک نے سلام کیا فرمایا میں اجازت ہے کہ آپ نے خیمے میں کچھ دیر آرام کرنا انہوں نے کہا حالیٰ نفسار عرب تھے اور سخاوت زیافت تو ان کو کٹھی میں پڑی ہوئی تھی عرب ہو اور سخینہ ہو سمجھیں پھر وہ عرب نہیں ہوگا ہوگی تو آپ کی ہماری نسل ہوگی تبدیل ہوگی دس سال بیس سال بچاس سال کون سال عرب لقینا کریم یہ نام ممکن ہے کہ عرب ہو اور بخیر ہو اور شہی ہو اور وہ بیچارہ ہر وقت نیڈنوے کی مار میں ہوگا ان رہا ہو کیا نیڈنوے ہوگا ان سو کب ہو عرب ایسی ان نے تو کل کا کبھی نہیں سوچا کہ کل کیا ہوگا ہوگا جو پتہ ہے ضروری ہے کہ ہم زندہ رہے گے کل آج یوں خرابی کے ساتھ بکھیں گزاریں اس نے کہا آلن وزالن بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرما کہ امہ جان پوڑی امہ تمہارے گھر میں کوئی کھانے پینے کہا اس نے کہا واللہ ہے یا رسول اللہ اگر کوئی چیز اس کو پتہ نہیں ہے کہ حضور رسول اللہ نے کہا کہ میں مہمان ہیں اگر میرے خیمے میں کچھ ہوتا تو آپ کو مانگنا پڑتا یہ تو عیب ہے رب اسی لیے قرآن نے سیدنا عبراہیم صاحب نے پڑا ہے کہ جب مہمان گئے تو بس ملنے کے فوراً بعد اور اس وقت واپس آئے کے بچھڑا زیبے کر کے بھون کے پکا کے جناب ایک بڑا گوشت سامنے رکھا فَقَرَّبَهُ اِلَيْهِمْ فَقَالَ عَلَا تَعْبُلُونَ آو بھئی کیوں نہیں کہتے ہو حالانکہ دیکھیں اللہ کے نبی تھے اچھا پوچھ لیتے پہلے پہلے دلہ تفصیل ہو جاتی تو نہ بچھڑا دی بے کرنا پڑتا نہ سید تکلیف کرنی پڑتی نہ گوشت پکانا پڑتا لیکن علماء نے لکھا کہ سنت الانبیاء اور عادت الکرام سخی اور کریموں کی عادت یہ نہیں ہوتی کہ مہمان سے پوچھیں گے جی آپ نے کھانا کھانا ہے یہ تو ہمارے آریواج ہیں نا پوچھتے ہیں اچھا جی آپ کیا پیئیں گے شریف آدمی ہے کہہ گا کچھ نہیں دھیٹ ہے تو کہہ دیکھا کوئی درم شاہد ہوئی اگر شریف آدمی ایک کریم آدمی ہے تو اس سے جب پوچھا جائے تو اس کی بڑی توفیزتی ہے توہین ہے عذاب اسلام کے خلاف ہے یہ تو انگریزوں کا کوئی طریقہ ہوگا اسلام تو یہ کہتا ہے جو آپ کے گھر میں ہے پانی ہے چائے ہے کچھ ہے پر اس کا تو بس ٹھیک ہے یہ لو اس کے بعد مرضی ہے مہمان پیئے پیئے نہ پیئے نہ پیئے پوچھنے کا کیا مانا اور ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ پوچھنے کے بھی بڑے انداز ہو گئے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں مجی مشاءاللہ آپ کب آئے مجی کل آئے تھا مجی آپ تو بڑے لوگوں کے مہمان ہوں کے ہم غریبوں کے پاس کب آتے ہیں آپ ہی آپ تو اچھا ماشاءاللہ کہاں ٹھرے ہوئے ہیں مقصد یہ ہے کہ میرے گھر تو نہ آو نا دفع ہو جان چھوڑو یا ساتھ یہ کہتے ہیں کہ چلیں نہیں ابھی میں آپ کو چلو اور دیکھیں نا یہ اب گھر جانے کا وقت تو نہیں ہے ہوتل میں میں آپ کی کچھ سروس کر دیتا ہوں خدمت کر دیتا ہوں ویسے ٹائم تو ہو رہا ہے وہ ائرپورٹ بھی پہنچنا ہوگا یہ کونسی دعوت ہے یہ دعوت ہے یا عداوت اسلام ان باتوں کا قائل نہیں ہے اسلام یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تکلفات میں نہ پڑو کہ ہم تمہارے گھر میں پانی ہے پانی لے آو لسی ہے لسی لے آو تمہارے گھر میں شربت ہے شربت لے آو چائے ہے چائے لے آو مٹھا نہیں ہے نہ وقت ڈال دو کوئی چیز جو تمہارے گھر میں ہے اسی لیے حضور نے فرمایا کہ وہ گھر کبھی برکت والا نہیں ہوتا جس کے گھر میں خجور کیونکہ جب آیا پہ میں ہم آنچارو چال چیزیں اب ایک کلیٹ میں رکھے چال دانے آگے رکھے بات ختم ہو گئے اسی لیے عربوں کی صفت میں یہ شامل تھا کہ خجور سیتون یہ چیزیں ہمیشہ عرب کے گھرانوں میں موجود ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایسی چیزیں کہ جب آؤ تیار ہے کچھ کرنا نہیں پڑتا سیتون نکالا چال دانے رکھے اور اٹھیک ہے ٹکڑا نکہ پیش کر دیا ضروری تو نہیں کہ آپ مرلیے یا کسی مہمان کے لیے تو تکلفات جو ہیں یہ تو خیر ایک الگ کی تھے تو بہرحال اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میرے گھر میں کچھ تو کبھی ہو سکتا ہے کہ میں جی آپ کو مانگنا پڑتا آپ نے فرمایا اچھا یہ جو بکری بیٹھی ہوئی ہے اس نے کہا حضور یہ تو بیمار ہے بیچاری یہ دریفر کے ساتھ بھی نہیں گئی میرا خوان جو ہے وہ مال موشید دے کے چلانے کیا یہ تو چل نہیں سکتی کھڑی بھی نہیں ہو سکتی آپ نے فرمایا چلو نہ کھڑی ہو سکے تمہاری اجازت ہے کہ ہم دودھ نکالو وہ بوڑی حسن ہے کیا کہہ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس بکری کے پشت پہ آپ نے ہاتھ پیرا اور اس کے بعد آسمانوں کی طرف نظر اٹھائی کہ اللہ تیرا نبی آج مہمان ہے اور پیاسا اسباب کی حد تک تو ہم بکری کے پاس آگئے ہیں لیکن دودھ دینے والا دودھو ہے نا اور اس کے بعد حضور صلواتے ہیں کہ حضور خود بیٹھ گئے اور کہتے ہیں کہ میں تو حیران ہو گیا کہ ماشاءاللہ حضور تو بکری کا دودھ نکالنا بھی جانتے ہیں کیونکہ یہ دودھ نکالنا جو ہے بکری کا گائے کا یہ فن ہے ہمارے بچے تو خیر بچارے کیا سیکھیں گے ان کا گزارہ تو مرائی پہ ہے علی پہ سودی ہے پہ ان کو کیا بتا دودھ بھی کبھی نکالا جاتا ہے ان کے لیے تو یہ بڑا یعنی ایک عجیب سا کھیل ہوگا دیکھنے کے لیے بڑے انجائے کے رہنے کے اگر دیکھیں کہ کیسے جانور کا دودھ نکالا جاتا ہے تو بیچار انہیں کبھی اپنا دودھ نکالتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا تو خیر بہرحال تو محضور میں بڑے آرام سے یوں بیٹھے اور برطن دونوں ٹانگوں میں فنسایا اور بڑے پیاس کھینچا تو وہ کہتے ہیں وہ تو ایسے اتنی زور زور سے دودھ کی لاتیں لگ رہی تھی جیسے ماشاءاللہ کوئی تندرز بگری بھی اتنا دودھ نہ دے برطن بھر گیا دنوں میں اور لے آؤ اور برطن بھر گیا دنوں میں اور لے آؤ جتنے خیمے میں برطن دے جتنی ہمارے ساتھ سب بھر گیا آپ وہ عورت دیکھیں کیا ہو حضور نے خود پیا آپ کے ساتھی نے پیا دلیل نے پیا ام مابد نے پیا حضور نے فرمایا اب بکر کوئی تھوڑا سا ساتھ رکھ لو باقی سب ام مابد کو دے دو یہ اپنے گھر میں رکھ لے اور اس کے بعد حضور نے اجازت مانگی اور کہا کہ اچھا ہمہ تمہارا بہت شکریہ کہ ہم نے تمہارے خیمے کے چھت کے نیچے وقت گزارا ہے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں ہم نے تمہارے برطن استعمال کیے ہیں ہم نے تمہاری بگری سے دودھ لیا ہے ہم تمہارے بہت شکر گزار ہیں اور کبھی تمہارے حاجت ہو مدینے میں کبھی گزرت ہو وہاں آنا اور ہمیں میرا نام محمد رسول اللہ ہے محمد رسول اللہ ہے کہہ کے حضور چلے گا بعد روایات میں کہ حضور نے نام نہیں بتا بز حضور نے خیریت کچھی کہا اور اس باشکری آدھا کیا چلے گئے تھوڑی دیر گزری تو ام مابد کا خاند آیا گھر میں دیکھا کہ گھر میں تو سارے برطن دودھ سے برے ہوئے ہیں دیکھا ام مابد منا ہی رہا تھے یہ کہاں سے آگیا انہوں نے کہا بیٹھو انہوں نے کہا بیٹھو ابو مابد بیٹھو آج تو میرے گھر میں کوئی ایسے مہمان آئے تھے خدا کی قسم میں ایسے تو کبھی زدگی میں بھی اور محدثین تمام دنیا کی محدثین علماء جو ہیں ام مابد نے جو حضور کا نقشہ کہیں چاہے جو حضور کا جمال کمال صفت خلق صیرت صورت بیان کی ہیں دنیا کا کوئی صحابی بیان نہیں باست اس عورت اس بدو عورت جنگل میں رہنے والی جاہل ہو تمہارے ہمارے دیان لحاظ سے ٹیک ورڈ بلکل جاہل لیکن جو اس نے حضور کا حلیہ کھینچا ہے نا جی اس نے کہا کہ میں نے تو آج ایک ایسا آدمی دیکھا ہے بلا بالطویر البائن کہا قد کوئی اتنا لمبا بھی نہیں تھا کہ لمبا نظر آئے عیب والا لگے کیونکہ زیادہ لمبا ہو جائے حد سے زیادہ ہو جائے تو پھر وہ بھی تو ایک عیب بن جاتا ہے وہ حسن نہیں رہتا بلا بالکسیر اور نہ اتنا جھوڑا قد تھا کہ حضور کے قد جو ہے وہ بلکہ درمیان میں اور اتنے اعتدال والا اور طول کی طرف اُبھرتا ہوا بلا بالابید الانحق اور نہ حضور کا رنگ ایسے تھا کہ بلکل خالص انڈے کی طرح سفید ہو بلا بالاسمر اور نہ حضور کا رنگ ایسے تھا کہ جسے ہم ساملا کہہ سکے بلکہ الابید مائل الالہمر تے کہ ایسا سفید جس میں سرخی کی ہے جلک وہ آمیدش وہ نے کہا جب ایسا حلیہ بیان کیا اور نے کہا رسی نے یہ بگری پہ ہاتھ رکھا تو اس کے خامد نے کہا کہ ام مابد بلوم ہوتا ہے یہ وہی محمد عربی ہے جس کو مکہ والے گھون رہے ہیں یہ تو وہی اللہ کا رسول تھا ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہمارے خیمے میں محمد بدنی اترے اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر مبارک جاری رکھا اور بدینے والوں کو یہ تو پتا تھا کہ آقا اعلامدار آنے والے ہیں لیکن یہ پتا نہیں تھا کہ کب چلے ہیں مکہ سے کب آئیں گے ٹیلی فون تو تھا نہیں کوئی ٹیلی فون پہ بتا دیتا اب مکہ والے کیا کرتے جناب ادینہ و نورہ والے کہ بوڑے عورتیں بچے حتی کہ یہودی بنو کہنقا بنو نظیر بنو قریضہ ان کے بڑے بڑے راہب ان کے بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ سب باہر نکل کے آتے وہ مقام جس کو کہتے ہیں سنیت الوداع آج بھی مدینہ شریف میں وقع موجود ہے سنیت کسی بھی یہ شاہ فاغ نے اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے جو حرم شریف میں مدینہ مسجد نبی کے لیے ائر کنڈیشن جو انہیں سنٹریت ائر کنڈیشننگ کا جو سب سے بڑا وہاں انہوں نے لگانا تھا فیکٹ بھی اس کا پلانٹ لگانا تھا تو وہ حرم کے قریب ایک جگہ تھی جہاں لگا رہے تھے تو خادم الحرمین نے کہا کہ نہیں 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 بالکل اس جگہ مت لگائیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گاڑیوں کا دھوان اور کوئی پٹرول کی بو اور بیزل کی بو ایک کھینچے اور وہ کسی دوسری ہوا کے ساتھ ملکے حضور کے حرم کے اندر مسجد نبی میں چلی جائے یہ عدب کے خلاف ہوگا اس کو آپ دو لے جائیں اور اسی مقام پہ لے جائیں جہاں سے حضور آئے تاکہ وہی سے ٹھنڈی ہوا ہے اس عقیدت کو کبھی ہم نے بھی سوچا ہے جنہیں ہم وہابی کہتے ہیں ہمارے نزدیک یہ وہابی لوگ ہیں نبی کو مانتے ہی نہیں نبی کو تو صرف ہم انڈو پاک پالے مانتے ہیں جن کا گزارہ ہی ما شاء اللہ قوالیوں پہ ہے یا بجرے پہ قال رسول اللہ جنہیں کبھی نصیب ہی نہیں ہوتا ہم نے تو یہی دیکھا ہے جب یا پتہ نہیں ہماری کوئی بدقسمتی ہوگی میں تو ایک دفعہ کیا وہاں مہین الدین رحمت اللہ کی مزار پہ بھی فاتحہ پڑھ لوں خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ کی مزار پہ فاتحہ پڑھ لوں کسی طرح اپنا اور بزرگوں کے مزارات پہ وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہم تو جب گئے وہاں یا قوالیاں ہیں یا دھول ہیں یا دھمال ہیں یا ہماری بدقسمتی اس دن کوئی خاص تاکہ ہم جلتے ہوئے جائیں تو اب جناب یہ مدینے والے لوگ جو تھے تو یہ سارے نکل کے اس سنیت الودا کے پہاڑ پہ آگے چڑھ گئے دور دور دیکھتے بچارے جب دھوب شدید ہو جاتی لوڑ جاتی جب ہی آج تو نہ اور دیکھیں خدا کی قدرت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلی نظر جو ہے ایک یہودی دور سے اُدھر نے کہا یا اہل الودینہ حذا مطلوبکم وہ جس کے لئے تم کھڑے ہونا وہ آ رہا تو ودینے والے جناب ایسے خوش ہوئے اس لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے صحابی فرماتا ہے کہ واللہ کہتا ہے خدا کی قسم ہے مار اینا اذوہ یوم ہم نے اتنا روشن دن کبھی نہیں دیکھا وہ دن جس دن محمد پاک مدینے میں تشریف لائے ایسا روشن دن ہم نے نہیں دیکھا کہ ملوب یہ ہوتا تھا کہ آج دو سورج ہوتا ہے ایسی روشن ایسا مدینے بچمک ایسا مدینے کی فضا میں نور اسی لیے عرب لڑکیاں بچیاں جو تھیں اور حضور کے استقبال میں حتیٰ کہ امام بخاری رحمت اللہ نے بھی نکل کیا ہے کہ کھڑی کہہ رہی ہیں تَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ سَنِيَّةِ الْبَدَاعِي وَجَبَ الشُكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعِي کہ تَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا چودمی کا چاند آگی یہ نا عرب کی بچیاں ہیں نا یہ نہیں کہا تَلَعَ الْحِلَالِ تَلَعَ الْقَمَرِ چونکہ وہ تو ناکس ہوتا ہے چاند کب مکمل ہوتا ہے جب چودمی کی رات میں پورا ہو تو پھر بدر کہلاتا ہے انہوں نے حضور کو بدر سے تشبیع دی کمر سے نہیں تشبیع دی ہلار سے نہیں تشبیع دی کہ جیسے بدر کامل ہے میرے بدری کی نبوت بھی کامل ہے کہ آپ کے بعد نبی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کائے اور مقامِ قبع جیسا آج بھی یہاں مسجدِ قبع ہے یہ سب سے پہلا حضور کا قیام ہے جہاں حضور پاک نے قیام فرمایا تو یہ مسجدِ قبع جہاں بنی ہوئی ہے بلکل این اسی جگہ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد جو پہلا حکم دیا ہو یہی تھا کہ فور مسجد اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی وہ مسجد جس کی بنیاد تقوے پہ رکھی گئی پہلے دن سے اس مسجد کا حکم دینے والے کونے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد جناب یہ تو کوئی لینٹر وغیرہ تو نہیں ڈالنے دے تک ساتھ اسی مسجد تھی نا جی پس چھوٹی سی دیوار اور اس کے بعد چھڑیاں خجور کے ستون اور اوپر چھڑیاں ڈال کے تو سب صحابہ لگے ہوئے ہیں اور دو دن میں مسجد بن گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوموار منگل بد خمیس چار دن آپ نے قبعہ میں کیام فرمایا اس کے بعد حضور پاک نے مدینہ کے لئے روان کی جس دن حضور روانہ ہوئے وہ جمعہ کر دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ منورہ میں نہیں پہنچے تھے راستے میں تھے بنی عمر بن عوف میں یا بنی سالم بن عوف ایک ہی بات تو وہاں جمعہ کا وقت ہو گیا تو سب سے پہلا جمعہ جو ہے پہلا خطبہ جو حضور نے دیا ہے وہ اسی جگہ میں ہے قبعہ اور مدینہ کے درمیان بنی سالم عوف اچھا ویسے حضور کے آنے سے پہلے بھی جمعہ شروع ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بلکہ اسلام آنے سے پہلے بھی احسد بن زرارہ کے ہاں لوگ جمعہ ہوتے تھے اور جمعہ کا نام جو ہے وہ لوئی بن قعب حضور کے دادا گزرے ان میں زمانہ جاہلیت میں رکھا تھا ورنہ اس کا نام یوم العروبہ تھا اس کا نام یوم الجمعہ نہیں تھا کہ جمعہ کا نام انہوں نے رکھا اور پہلا جمعہ مدینہ میں پڑھا ہے تو اسالب بن زرارہ نے اور پھر سرکار دو عالم سرکار دو جہاں رحمت اللہ علیہ وسلم نے حیرت کے بعد پہلا جمعہ جو پڑھا ہے بنی سالب بن عوف میں اور جمعہ پڑھانے کے بعد حضور پھر روانہ ہوئی اب جب رمانہ ہوئے تو اب تو جناب مدینہ کے لوگ ماشاءاللہ اس طرح جان نصار تھے نا جی کہ سڑکوں پہ کھڑے ہیں اور جناب حضور کی اُڈنی کو چمٹ رہے ہیں یا رسول اللہ اندل بنا اندل بنا اندل بنا حضور ہمارے پاس ہو خدا کے لئے ہمارے پاس ہو نفضی انبارنا و اولادنا و ابنانا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہم اپنے بچے جان مال اولاد سب آپ پہ قربان کر دیں گے واللہ اندل بنا یا محمد ہمارے پاس اتریں سب مدینہ والے جناب سب لوگ اسی لئے امام والک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام دنیا کے شہروں میں سے سب سے افضل جو ہے وہ مدینہ حتیٰ کہ وہ مکہ سے بھی افضل سا ہوں تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کی جہاں اور دلائر ہیں وہاں ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے شہر جو ہیں حتیٰ کہ مکہ جو ہے وہ بھی تلوار سے فتح ہوا ہے ایک شہر ہے دنیا کی تاریخ میں جو اسلام اور محبت سے فتح ہوا صرف مدینہ جہاں کوئی تلوار نہیں چلی بلکہ حضور کی آنے سے پہلے اسلام آ چکا تھا مصرم ابن عمیر پہنچ چکے تھے اور سینکنوں لوگ اسلام آ چکے تریاسی آدمی تو مدینہ سے چل کے حضور کی بیعت کر چکے تھے بیعت اللہ کبہ حضور پاک نے جب دیکھا کہ بھئی اب سب کا اتنا ذوق اتنا شوق ہے اب سب آدمی کہتے ہیں کہ میرے گھر میں چلو اب حضور نے فرمایا دیکھ پاس میری اونٹنی کو کوئی نہ پکڑے کوئی روکنے کی کوشش نہ کرے یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے جہاں اس کو اللہ حکم دیں گے وہاں بیٹھ جائے گی اور جہاں یہ بیٹھ جائے گی وہاں اس کا مہمان خود بخود بن جاؤں گا تو اس لیے میری اونٹنی کو پکڑنے کی کوشش نہ کریں روکنے کی کوشش نہ کریں اس کو اس کے حال پہ جھو اب حکم ہو گیا تو آپ جناب سب ہٹ کے کھڑے ہو اب حضور کی اونٹنی جا رہی ہے اور جس جس کے گھر سے گھدر جائے اس کے لیے تو بڑی امیدیں اور آسیں ٹوٹ جائیں اگلا امید میں لگ جائے چلتے 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 ایک خالی جگہ ہے دیار بنی نجار میں یوں سمجھیں کہ جہاں آج مسجد رسول پاک جو مسجد نبی ہے جہاں آج آپ نواز پڑھتے ہیں جو سمجھیں بالکل یہی جگہ یہ اصل میں علاقہ تھا دیا بنی نجار کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخوال تھے اور یہ جگہ بالکل خالی پڑی تھی یہی آگے اونٹنی بیٹھ گئی اور سات ہی حدد بیعیوب کا گھر تھا جب اونٹنی یہاں بیٹھ گئی تو بعد نے اس کو اٹھانے کی کوشش انہوں نے دعوہا چھوڑ دو میری اونٹنی کی عادت نہیں ہے کہ ایسے بیٹھتے ہیں اللہ کا حکم ہے بس اللہ کے حکم سے اونٹنی بیٹھ گئی تو انہوں نے فرمایا لی من نحاد الارض یہ زمین کس کے انہوں نے کہا حضور یہ دو یقیم بچے ہیں ان کی زمین اب انہوں نے فرمایا انہوں نے بلاو آگے اب انہوں نے فرمایا یہ زمین بیٹھتے ہو انہوں نے کہا ہی علاقہ یا رسول اللہ انہوں نے کہا کمالے ہم یقیم ہیں غریب ہیں لیکن محمد مدنی آپ مدینے میں آئے ہیں وہاں سب کو جہاں پہ قربان ہے یہ سب آپ کا ہے حضید نہیں کہا کیا مطلب ہے میں یہاں اللہ کا گھر بنانا چاہتا ہوں اور وہ زمین میں کسی کی ایسے لیے لینا چاہتا ہوں قیمت سے اسی لیے فقہہ نے لکھا ہے کہ عرض مخصوبہ اگر کسی کی زمین دبردستی چھین لی جائے یا اپن اقتدار کی وجہ سے آپ کسی سے مانگیں اور وہ بندہ بچارہ کیا انکار کرے آپ بڑے آدمیوں ڈرتا ہے ایسے لے سکتے ہیں میں نے کہا جی آپ بھی بکل حاضر ہے انہوں نے کہا ایسے مقامات پہ نماز نہیں ہو یا وہ زمین کسی حرام کے پیسے سے خریدی جائے سوت کے پیسے سے رشوت کے پیسے سے میں آیا ایک دفعہ گیا تو لپٹی کمینجر صاحب تھے ہمارے ذیلے کے اب بتا نہیں ہے اللہ عالم تو وہ بچارے مجھے ملنے آئے اور کی بڑی مہربانی خرافت کہ وہ جب ملنے آئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ اتفاق سے آئے ہیں اور میں نے ڈی سی آفز کے قریب ایک مسجد بنائی ہے ماشاءاللہ تو اس میں آپ جو ہے بہربانی کر کے ایک نماز ہمیں پڑھا دیں ہمارے آپ چیزی لے کر رہنے والے ہمارا بھی کوچھ حق ہے میں نے کہا رہی بلکل اس میں تو کوئی فرق نہیں میں نے کہا جی سب آپ نے کیسے بنائی ہے وہ مسجد تنخواہ سے کہتا ہے نہیں جی تنخواہ آبار اتنا کہاں ہوتی ہے کہ مسجدیں بنا سکیں اصل بات یہ تھی کہ بس کوئی دمیدار کام کرانے کے لیے آیا کوئی جگیردار کوئی سنتکار کوئی کاروباری کوئی بزرزمین تو بس ان سے کہا کہ دیکھو بھی یہ مسجد بنا رہا ہوں کام تو براہ تب کروں گا کہ اتنے پیسے پہلے مسجد کے لیے دیا اور انہوں نے کہا مرزائیوں کے نکاح پڑھ دیتے ہیں تو مسجد کے افتتا کون سی بات ہے معمولی سی بات ہے ہر قسم کا معلومی مل جاتا ہے سرکاری بھی ہوتے ہیں درباری بھی ہوتے ہیں علماء سو بھی ہوتے ہیں علماء حق بھی ہوتے ہیں اللہ والے بھی ہوتے ہیں میں کہاں جی حرام نہیں کہاں بالکل حرام ہے وہ تو آپ کو ٹپٹی کمینر سمجھ گیا اگر نے در کے بارے پیسے دی ہیں کچھ چیزیں کو دے کے کیا ہے تو اس طرح علماء نے لکھا ہے کہ ایسے طریقے سے بھی جب اللہ کا گھر بنے تو خالص خالص بلکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کوئی خطیب اپنی تقریر سے متأثر کر کے لوگوں سے چندہ وصول کر لے وہ کہتے ہیں یہ بھی ڈاکے میں شاہد ہیں ایک آدمی زبردستی ڈاکہ مارتا ہے ایک آدمی تقریر کے طریقے سہر کر رہا ہے حالانکہ وہ دینا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کی جیب سے اس نے نکلوا دیا ہے تو انہیں کہا اس نے تیب نفس سے تو نہیں دیا شرمندگی سے دیا ہے کبھی لوگ کیا کہیں گے اتنا بڑا آدمی بیٹھا ہوا یار اس نے کچھ بھی نہیں دیا حالانکہ چاہتا نہیں تھا دینا انہیں کہا کہ علماء کا یہ کام ہے کہ اپنے مساجد مدارس کی کیفیت جو ہے وہ رکھنے لوگوں کے سامنے کہ بھئی مسجد کے یہ ضروریات ہیں مدرسے کے یہ ضروریات ہیں اللہ جس کو توفیق دے دیتے ہیں لیکن آج کل مشکل تو یہ ہے نا جی آگے لوگ بھی تو ایسے ہیں نا ماشاءاللہ کرے کیا انہوں نے بھئی سینبہ بنانی ہو کلب بنانا ہو دیکھیں جناب ماشاءاللہ سال کی تنخواہ لگا دیں گے مسجد کے لیے کہو تو ایک مہینے کی دینے کیلئے وہ تیار دیں گے پھر ان کو مولوی بھی الحمدللہ ایسی ہی ٹکرتے ہیں اللہ کی راملہ آخر انہیں بھی رسول تو کرنا ہے تو اب جناب جب حضور صلی اللہ تم نے وہ زمین اب نے حکم دیا فوراً مسجد بناو اور اپنا ابو عیوب ہم مہمان تمہارے کیونکہ گھر تمہارا کری یہ تمہارا نصیب ہے کہ اونٹھنی یہاں بیٹھے حضرت ابھی عیوب انساری کا گھر جو تھا حدیث میں آتا ہے تاب قیمی دو منزلہ تھا یعنی دو کمرے نیچے ایک دو کمرے اوپر تھے دوز نے کہا کیا رسول اللہ آپ تو اوپر رہیں گے ہم نیچے رہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ نہیں ہوگی ہم رہیں گے نیچے تم رہو اوپر کیونکہ ہمیں تو لوگ ملنے کیلئے آئیں گے اور جب آئیں تو اوپر چڑھیں اور اتریں اور اوپر چڑھیں تمہارے لیے بھی مشکل ملنے والوں کے لیے بھی مشکل ہمارے لیے بھی مشکل لہٰذا ہم جو ہے وہ تو نیچے رہیں گے تم اوپر رہو حضرت ابی عیوب نے اپنے بیوی سے کہا کہ بات سنو اگر ہم اوپر ہیں اور حضور نیچے ہیں ایک تو یہ عضب کے خلاف ہے کہ ہم حضور سے عالی ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاؤں کی آواز سے حضور کے آرام میں خلل نہ پڑے اور تیسری بات یہ ہے کہ جب یہاں ہم کھڑے ہیں پتہ یہی این نیچے حضور بیٹھے ہوں اس لیے دیوار کے ساتھ لگ کے سو جو دیوار کے ساتھ لگ کے سو گئے ہیں اچھا خدا کی شاہ نے ان کا سر جرہ ان کے گھر میں ایک بٹکہ تھا بڑا پانی کا جو اوپر رکھا ہوا تھا تو وہ ٹوٹا وہ جب ٹوٹا تو اس کا پانی جب نکلا تو آپ پانی کیسے روکیں جی پہلے والے کوئی ہاں آلے سسٹم تو نہیں دن آج کل باقیدہ مواسیت لگے ہوئے تھے اور نفعیات تھے اور یہ تھا اور وہ تھا وہ تو سادے سدے سے گھر ہوتے تھے مٹ کے بھر کے لاتے تھے مشکیدے کندے میں رکھ کے بھرا کرتے تھے ان کے پاس ایک ہی بھی حاف تھی جو سردی میں وہ ڈالا کرتے تھے تو جلدی سے ابھی عیوب نے وہ لحاف اٹھا کے اسی پانی پہ ڈال دی ایک پانی اگر نیچے بہتا ہے تو کہیں حضور کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو اور اس کے سوا کوئی تھی حاف نہیں تھا اور مدینہ کی سردی پہ آپ جانتے ہیں اسی طرح سردی میں رات گدار دی بغیر لحاف کے لیکن حضور کے آرام کا خیار رکھ صبح جب ہوئی تو حدیث میں آتا ہے ایک روایت میں ہے کہ ابو عیوب نے کہا اور ایک میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ابو عیوب معلوم ہوتا ہے کہ تم رات کو سو نہیں سکے انہیں کہا حضور بات تو بلکل ٹھیک ہے ہم عدب سے کیسے سوئے ہیں آپ مہربانی فرمائیں آپ اوپر منتقل ہو جائیں اور ہمیں جو ہے مہربانی فرما کے نیچے رہنے دیں وہ آنے جانے والی تکلیف تو برداش ہو سکتی ہے لیکن ہم یہ کیسے برداش کریں کہ ہم یہ کن اعلیٰ علیہ رسول اللہ ہم آپ سے اوپر رہیں یہ عشقی بات ہوتی ہے یہ محبت و عدب کی بات اور صحابہ میں جتنی عدب تھا اس کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا اسی لیے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ حل انت اکبر و ام رسول اللہ کہ بھئی تم بڑے ہو یا حضور کہ ہم پوچھتے ہیں جانتا ہے ایک سوال ہوتا ہے عمر میں یعنی آپ عمر میں بڑے ہیں یا حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ ہے اب اس میں پوچھنے والے کے دماغ میں یہ قطان تصفر ہی نہیں ہو سکتا کہ نعوذ اللہ وہ کوئی شان میں تقابل کر رہا ہے کون نبی کے شان کا مقابلہ کرے وہ جانتا ہے کہ اللہ کے نبی کے شان کا مقابلہ کر رہا ہے وہ تو صرف یہ پوچھ رہا ہے بے اعتبار سن بے اعتبار عمر کے کہ بھئی تم عمر میں بڑے ہو یا حضور پاک بڑے ہیں دیکھیں عدب کا تقاضہ کتنا پیارا جواب دیتا ہے اس نے کہا کہ بڑے تو میرے حضور ہیں لیکن پیدا میں ان سے پہلے ہوں اندازہ کریں اس شخص نے یہ لفظ بھی گوارہ نہیں کیا کہ یہ کہہ دے کہ میں بڑا ہوں آج تو عدب سے ہم محروم ہو گئے ہیں آج تو لوگ نبی کا نام ایسے لیتے ہیں جیدے کہ وہ اپنے شدار کا نام دے رہے ہیں اتنی گستاخی اتنی بے عدبی اور عاشقوں کا یہ عالم تھا کہ اگر ہزار بار اگر ہزار بار بشویم دہن بمشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے عدبیست اللہ جامی کہتا ہے یا رسول اللہ ہزار دفعہ اگر میں اپنے اس موں کو ارک گلاب سے دھو کے تمہارا نام پھر بھی ڈر لگتا ہے کہیں بے عدبی نہ ہو جائے میری گندی زبان سے نام محمد مصطفیٰ کیسے ہو یہ عشقی بات ہرنہ نام تو لیتے تھے صحابہ بھی پڑھتے تھے یہ مقام عشق تھا یہ مقام عدب تھا یہ مقام محبت تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم کیسے رہیں بھی حالانکہ حکمت حضور کا دعاب نے فرمایا کہ اوپر چل جاؤ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں یہ سب سے یعنی پہلی مسجد مسجد قبا اور اس کے بعد جو مسجد ہے وہ مسجد نبی ہے مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ مسجد بھی کیا تھی کچھی کچھی ہتاکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب جہاں صحابہ جب اٹھا رہے تھے تو ایک ایک لبنا اما عمار فَأَنَّهُ يَحْمِلُ لَبِنَ تَعِنِ لَبِنَ تَعِنِ کہ حضرت عمار جو تھے وہ دو دو ہی تھے جب حضور نے دیکھا نا ان کی ہی تھے تو آپ نے فرمایا عمار آپ نے دعا دی کہ بارک اللہ لکا اور اس کے بعد کہا عمار لیکن بات یہ ہے تمہیں ایک باغی جماعت قتل یعنی ایک طرف اتنی بڑی خبر ہے ایک طرف دعا بھی علماء نے کہا اسی میں میں یہ بھی دعا تھی حضور نے اس کی شہادت کی خبر دے رہے اور شہادت کا برتبہ ہو کتنا عظیم برتبہ اور دوسرا حضور یہ بھی بتلا رہے تھے کہ تم علامت و حق کو باطل کی کہ تمہارے قتل کرنے والے باغی ہوں گے اور تمہاری محیانت کرنے والے حق پہ ہوں گے کہ تم جیسے آج اللہ کے گھر بنانے میں اتنے ذوق شوق سے لگے ہوئے ہونا اسی طرح اللہ تمہیں علامت بنا دیں گے الفارق بین الحق والباطل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور اس کے ستون کیا تھے کھجور چھت کیا تھی کھجور کی چھڑیاں اور من پر کیا تھا ایک جز و نخل کھجور کا ایک تنہ ایک خجور کا تنہ جو ہے وہ ممبر بنا دیا گیا اور حضور اسی کے ساتھ مل کر اپنی پشت مبارک لگا کہ خطبہ پڑھتے تھے یہ ممبر تھا بیٹھنے کی تو جگہ نہیں مسکڑے بیٹھنے کیلئے تو کوئی جگہ نہیں حتیٰ کہ وہ حدیث مبارک میں صحیح واقعہ ہے کہ ایک عورت آئی اس نے کہا کہ میرے پاس میرا خادم درخان کا کام کرتا ہے اگر اجازت دو تو آپ کے لئے ہم ممبر بنا دیں کیونکہ آپ کھڑے کھڑے خطبہ پڑھتے ہیں کچھ تو استراحت ہو اس کے بعد چلو آدمی بیٹھ سکے وہ آپ نے اجازت دے دی تو سب سے پہلے ممبر حضور کے لئے بنایا گیا اس عورت نے بنایا وہ لکڑی کا تھا اس کے تین درجات میں سے خیر الحمدللہ یہ سنت تو ابھی تک ہمارے ہاں باقی ہے ہر مسجد میں نفاق میں ممبر بنایا جاتے ہیں اور ماشاءاللہ آسا بھی رکھتے ہیں اور باز باز مسجدوں میں دیکھو تو آسا بڑا ہے مولوی چھوٹا عمل ہے نا جی اور آسا اتنا رنگی اتنا خوبصورت کہ مولوی صاحب صرف آسا ہی دیکھتا ہے خطبہ ہی اس کو بھولی میں نے تو ایسے ایسے آسے دیکھے ہیں جن میں جہاں جہاں میں گیا ہوں ماشاءاللہ ان سنتوں کا بڑا خیال ہے لوگ لیکن حضور کے دندان شہید کرنے والی سنت وہ دعا اس کے لیے پہ حضور نے جہاد بھی فرمایا تھا پیٹ پہ دو پتھر بھی باندے تھے آپ نے فاقہ بھی برداشت کیا تھا آپ نے ہجرت بھی کی تھی غاروں میں بھی چھپے تھے وہ سننا بس یہ دعا اس کے لیے دعا صرف حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک آسا تھا پگڑی تھی حلوہ مبارک پسند تھا گوشت کے چوڑیاں پسند تھی یہ ماشاءاللہ سب کو حدیثِ عز بر یاد ہے بما سنت بما بطن بما رواق بما احوار اسماع الرجال یہ تو قیامت آئے گی تو مولویوں کا فیصلہ بھی ہو جائے گا پیرمکہ بھی ہو جائے گا آئے گا وقت ایک دن انصاف کا تو آنا ہے یہ تو نہیں ہونا نا کہ اسی طرح دنیا چلتی رہا اسی لئے تو خدا کہتا ہے اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ کَلْ مُجْرِمِينَ کیا ہم مسلمان اور مجرم دونوں کو برابر کر دیں گے اَمْنَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَمِنُوا فَالِحَاتِكَ الْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ اللہ نے فرمایا ایمان لانے والے عمالِ صالحہ کرنے والے فساد مچانے والے کیا ہم ان دونوں کو برابر کر دیں گے کیامت میں اَمْنَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ قَالْفُجَّارِ کہ ہم متقی اور فاجر کو برابر کر دیں گے حق کے لیے مرنے والوں کو حق کے لیے قربانیاں دینے والوں کو اور اللہ کے نبی کے نام پہ دوخہ دے گی حلوہ کھانے والے کیامت میں کو برابر ہو جائے گی بات ہے یہ اللہ کا عدم ہے وہاں تو انصاف ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وعلا علیہ وسلم نے قبول فرما لیا صحابی کہتے ہیں کہ حضور جب آئے خطبہ دینے کے لیے تو اس درخت کے قریب نہ گئے اس نئے ممبر پہ بیٹھے اُوہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا کہ فَسَمِعْنَا سَوْتَ الْبُقَعُ قَحَنِينِ النَّاطَ ایسے جیسے اُوٹنی اپنے بچے کے لیے چیختی ہے نہ آوازیں آتی ہیں ایسے اندر رونے کی اس درخت سے خشک درخت کے تنے سے آواز آ رہی ہے فَنَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهِ حضور ممبر سے اُتْرَ فَزَمَّحَ آپ نے اس کو سینے سے بگا لیا صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جیسے بچے کو چھپ کر آونا ماں باہ بچے کہتے ہیں چھپ کرو چھپ کرو بچے رو ترہو ترہو ایسا ایسا چھپ کرتا ہے تو وہ درخت بھی اسی طرح ایسا 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 چھپ کرتا گیا حتیٰ سکھانا حتیٰ کہ سکون آ گیا اندازہ کریں کہ اس لکڑی میں بھی فراغ رسول اللہ کا یہ اثر ہے ہمیں بھی کبھی رونایا ہے حضور کے فراغ پر ہماری آنکھوں سے بھی کبھی آنسو نکلے ہمیں بھی کبھی مدینے سے جدا ہونے کا دکھ ہوا ہے ہمیں بھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی پہلو یاد آیا ہو کوئی سنت کا پہلو یاد آیا ہو اور اس پہ ہم نے بھی آنسو بہائے ہیں کہ ہائے کاش ہمیں یہ سعادت نہ مل سکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو پتھر تھے جبادات تھے نباتات تھے ہر بات میں یعنی اللہ نے جب تمیز پیدا کی اور جب اس میں شعور و ادراک پیدا کیا تو اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و مندرت کا پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں پہنچے اور مدینہ منورہ میں مسجد کے قیام کے بعد پھر حضور نے احقامات جاری فرمانے شکریہ فرمائے وما علینا ایدن الگلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برادران اسلام واجب الاخترام مزرگو بھائیو بھائیو ہم نے اپنے سلسلہ درس میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سیرت نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کیا ہے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اور اس کے رحم و کرم سے انعائت سے ہم نے سیرت مبارک کے ابتدا سے لے کر تقریبا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا فرمانہ سرزمین مکہ مقرمہ سے ہجرت اور مدینہ منورہ کے ورود تک قبیان تقریبا اختصار سے ہم کر چکے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچ گئے تو میرے مدنی کی زندگی مدنی زندگی اسلام کی رفعت سر بلندی اسلام کی عظمت تکمیل یعنی جس دین کی ابتدا مکہ سے ہوئی تھی اس کی تکمیل مدینہ میں مکی زندگی میں جو حضور کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تیرہ سال گزرے ہیں اس تیرہ سالہ دور میں کوئی احکام کوئی شریعت کے بارے میں عوامر نواہی احکام احدود یا آسان مسائل سمجھ لیں نماز روزہ حج زکاة کوئی حکم نہیں اترا تیرہ سالہ زندگی جو ہے وہ صرف دعوت کی اور اس بات دعوت کی جو مسائل محمد اللہ کی توحید نبوت اور رسالت اور اس بات قیام بس ان تین مسائل پر میرے آقا نے تیرہ سال اپنی زندگی کے سرف فرمائے کیونکہ یہ قیدہ ہوتا ہے کہ جب کوئی دائی کسی دعوت کو لے کر آتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ قوم کے سامنے اپنا دعویٰ رکھتا ہے کہ میرا مدعہ کیا ہے میں کیا کہتا ہوں میں کیا چاہتا ہوں اور پھر لازمی بات ہے کہ جب کوئی دعوت آتی ہے تو اس کی موافقت بھی ہوتی ہے مخالفت بھی ہوتی ہے پھر ان مخالفت کا دلائل کے ساتھ رد کیا جاتا ہے تو بے اینی ہی اسی طرح اللہ نے اپنے نبی پاک پہ جب قرآن نازل کیا حکم دیا جی آپ ان کو انظار فرمائیں ڈرائیں لیکن ہر چیز برداشت سبر اور آج بھی کسی ملک میں کسی دنیا کے اسلامی ملکوں میں یاد رکھیں کوئی تحریک کوئی جماعت کوئی نظم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پھر اسی من حاج نبوبت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اسلام کا اصول ہے اسلام کا انقلاب کوئی انقلاب فرانس نہیں ہے اسلام کا انقلاب کوئی انقلاب روس نہیں ہے اسلام کا انقلاب کوئی جزوی انقلاب نہیں ہے کہ جلو معاشی مسئلے میں ایک انقلاب برپا کر دیا بس اس کے بات تو ان کے فلے میں کچھ نہیں اسلام تو ایک ایسا جامع کامل معنی مکمل مذہب ہے کہ وہ تمام سرابہ چیزوں پہ انقلاب لاتا ہے کہ عقیدے میں انقلاب عمل میں انقلاب شکل میں انقلاب اقتصادیات میں انقلاب نظم حکومت میں انقلاب یعنی پورے نظام پورے ڈھانچے کو بدل دیتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آدھا اس کو بھی چلنے دو آدھا اس کو بھی چلنے دو اسلام ایک کامل چیز تو آج بھی اگر دنیا میں کہیں کوئی فقری کوئی تحریک کوئی جماعت کامیابی سے ہم کنار تب ہو سکتی ہے کہ وہ حضور کی سیرت کو اپنائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی دعوت کو لے کے اٹھے اور دعوت کے راستے میں جتنی تکلیف آئیں اس پہ جماعت وجود میں آتی جیسے کہ کسی نے کہا تھا کہ میں اکیلا چلا تھا جانب منزل بگر لوگ یوں ملتے گئے اور کار وہاں بنتا گئے اب میرے مدنی پاک بھی تو اکیلے تھے یعنی زمان ہجرت میں نظر ڈالیں تو حضور کے ساتھ تو معصیبہ سید ابو بگر کہ اور آدمی نہیں تیسرہ تو راستہ دکھانے والا ہے یعنی انتظہ کریں کہ ایک اللہ کا نبی ہے اور مکہ سے مدینہ منورہ اور حبشہ دونوں کو ملا کے بھی تیاسی آدمی یہ کل سرمایہ ہے رسول کہ تیاسی افراد کی ایک جماعت کو لے کے آپ مدینے پہنچے ہیں وہ تیاسی کے تیاسی افراد جو تھے وہ ظلم کی کٹھالی ان سے گزر چکے تھے اب خالص سونا تھے اب ان میں کوئی کوٹ ووٹ نہیں تھا اب اصل میں جو مکی زندگی ہے وہ ہے زندگی اسلام کی جس سے اسلام کو تابانی ملی اسلام کو عزت ملی اسلام کو عظمت ملی اسلام حالانکہ جمہور کا مسئلہ یہ ہے جمہور سے مراد ہوتا ہے کہ جس طرف صحابہ زیادہ ہوں مثلا دو صحابی ایک طرف ہیں دس صحابہ ایک طرف ہیں صحاب بات ہے کہ جمہور سے مراد دس صحابہ ہیں چار ایمہ میں سے تین امہ میں ایک طرف ہوں اور ایک ایک طرف فطبہ ہوتی ہے جمہور ایک طرف اور پھر ان کی بات میں وزن ہوتا تو اب جمہور کا مسئلہ تو یہ ہے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ امام شافی امام بالک رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ اجمع ان کے مکہ افضل ہیں لیکن امام بالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں مدین افضل اس کی وجہ کیا تھی وہ کہتے ہیں کہ تمام دنیا کے شاعر جو ہیں وہ تلوار سے کبو آتے ہیں تلوار سے فتح ہوتے ہیں ایک مدینہ ہے جو صرف اسلام سے فتح تو اب سگید ابو حمد رسول اللہ صل اللہ علیہ سلام جب مدینہ میں تشریف لے گئے تو جس جگہ پر آپ کی اونٹ بھی مبارک رضی زمین کس کی انہوں نے کہ حضور یہاں دو یتین بچے ہیں ان کی یہ زمین ہے آپ نے فرمائے ان کو بھلائیں تو یہ زمین جو ہے ہمیں بیجد ہو تو انہوں نے کہا رسول اللہ ایک تو آپ مانگنے والا نبی ہو اور مانگت بھی اللہ کے دیئے ہو تو ہم نے اس سے اور کیا کی مدلے نہیں ہے کہ خدا کا گھر یہاں بن جائے حضور نے فرمائے گئے پھر مجھے کوئی دوسری جگہ دیکھنی ہوگی میں اللہ کا گھر تو بناؤں گا لیکن خالصتا خرید گا انہوں نے کہا ٹھیک جیسے آپ راضی یہاں پیسے دینا چاہتے ہیں پیسے دیتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ حضور پاک نے وہاں مسجد کی بنیاد رکھی یہ سب سے پہلی مسجد تھی اس طرح تو مسجد قبا تھا لیکن بید بار مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پہلی مسجد تھی جس کی بنیاد سرکار دو جہاں رحمت للعالمین نے رکھی اور اس زمانے میں مسجد کا تصور یہ نہیں تھا کہ جہاں جا گے آپ صرف نماز پڑھ لیں بلکہ مسجد کا تو ایک بہت بڑا حساس یعنی کردار تھا کہ وہی مسجد ہوتی تھی اور وہی مدرسہ ہوتا تھا اور وہی یوں سمجھ لیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس تھا وہی پریزیڈنٹ ہاؤس تھا وہی جناب جی اچکیو تھا سب کچھ مسجد اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ ابھی ایک بلک کے کسی لیڈر نے یہ کہہ دیا تھا کہ مسجد میں غور کرو کہ اس کے مینار اس کا قبہ یہ تو ہمارے لئے ہلمٹ ہے اور مینار جو ہیں دیکھیں ہمارے اسلام کے سب سے بڑے عظیم بھی ضائل ہیں جو کفر کی قوت ان کو دیکھنے سے پاس پاس کر دیتے ہیں چلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تو اس پہ اس کو صدا بھی ہے کہ تم نے مسلمانوں کے ذہن میں ایک سوئی ہوئی چیز کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے پھر جگہ رہے اب تو مسجد جو ہے بس ایک ہے کہ چلو عبادت کی جگہ ہے ہم وہاں جا کے نماز پڑھائیں گے اچھا بعد لوگ تو مسجد کو یہ بھی سمجھ جائے گی اس کے بعد بیٹھ کے گفش بھی لگا لیں گے اور جگہ اچھی نہیں ملتی پر مسجد کا تو ایک بہت بڑا مقام ہے صحیح حدیث مبارک ہے حضور پاک نے فرمایا کہ زمین والے لوگ جس طرح یوں دیکھتے ہیں آسمان کے کواقب کی طرح اسی طرح اللہ کے فرشتے جو آسمان اوپے ان کو مسجد ایسے نظر آتی ہے جیسے تارے زمین کے چمک رہے ہیں ان کو بھی مسجد نظر آتی ہیں یہ تو منارہ نور ہیں یہ تو منارہ اسلام ہیں یہ تو اساس اسلام ہیں اور یہ مراکز اسلام ہیں سب سے پہلے حضور میں مسجد کی بنیاد رکھی اور اس میں پہلا مدرسہ قائم ہوا جس کو مقام صفحہ پر اسحاب صفحہ جو وہ لوگ کے مہاجرین جن کا کوئی کسی قسم کا دریعہ مابع اسی لیے آج تک اہل حق کے جو علبہ ہیں ان کا وہی تصور ہے آپ دیکھا ہوگا لوگ انہیں اب بھی باگل سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ مولوی ہیں اتنا دنیا ترقی کر گئی اور ابھی تک یہ وہی بیٹھ کے گھر میں بخاری شریف اور مشکل شریف اور لوگوں کو کافی آنا آپ پڑھا رہے ہیں لیکن یہ کتنے بیچے رہے ہیں ہم عقل لوگ ہیں اب بھی دیکھو وہی مسجدوں میں بڑے ہوئے ہیں وہی مسجد کا مسلحہ وہی مسجد کا منار وہی مسجد کا حجرہ حالانکہ اصل وجہ کیا ہے کہ ان کے سامنے سیرت رسول عربی نہیں جن کے سامنے سیرت رسول عربی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے جو وارث ہیں علماء ورث اللہ آتی ہے تو اسی جداد کو لے کے چلیں گے جو حضور سے ہمیں ملی ہے حضور سے ہمیں کالج تو ملا نہیں ورنہ ہم بھی کالج لے کے چلتے حضور سے ہمیں کوئی کنونٹ سکول نہیں ملے کوئی چیف کالج نہیں ملے کوئی کرب اپنا جو ہمیں پرائم سکول نہیں ملے ہمیں تو یہ ملا یا مسجد ملی یا دین کا مدرسہ ملا تو اللہ نے جہاں موقع دیا ہم نے مسجد بھی بنائی مدرسہ بھی بنایا تو وارث تو وہی چیز دے کے چلے گا جو اس کو مرس جہداد بھی ملی کسی کو باغ ملا کسی کو زمین بھی کسی کو جہداد بھی اب جن لوگوں کے مقدر میں ہے ہی مسجد ومدرسہ اور کیا جہداد دے کے غریب آگے جائیں آپ ان کو برا کہیں آپ ان کو دکیان اسی کہیں آپ ان کو پرانے خیالات کا آدمی کہیں آپ کی جو مرضی ہے لیکن ان کے پلے میں تو یہی میرا سکھ اگر اسی طرح پرانے ہونے کا دماغ آگیا تو پھر تو کل کوئی دہری آئیے بھی کہہ سکتا ان کا خدا بھی بہت پرانا ہوگیا آزار سال گزر گئے تو خدا بھی نہیں اڈھونڈے اور ان کا نبی بھی بہت برانا ہوگیا چودہ سو سال گزر گئے ابھی تک ایک لیٹر پہ کھڑے وہ تو یہ بھی کہے گا بھی ان کا کعبہ تو بہت ہی پرانا ہوگیا وہ تو زمین پیدا ہوئی تو کعبہ آگیا پھر اگر آپ نے پرانی پرانی چیزیں ساری چھوڑنی ہیں تو پھر آپ کی برزی ہے پرنا ہم تو مجبور ہیں ہمارے دامن میں میراس رسول کے علاوہ اور کچھ چیز ہم کریں تو ہم مجبور ہیں آپ ہمیں معذور سمجھیں بجائے اعتراض کرنے کے دیکھ ہر آدمی کوئی لڑ مکالے کا وارس ہے اس کا قانون لے کے جار چڑھ رہا ہے اسی طرح طرح کوئی سٹالن کا کوئی لینن کا کوئی کسی کا کوئی ماو کا کوئی چاہو کا تو ہمارے پلے میں تو محمد مدنی کی سیدت ہم کہاں جائیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پیدے حضور نے مسجد بنائی وندرسہ جاری کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ انصار انصار حضر ہو گئے انہیں کہاں آپ نے فرمایا دیکھو یہ میرے آنے والے مہاجرین جو ہیں یہ لٹکٹ کے آئے ہیں ان کو تو ان کے مال بھی چین لیے گئے اور حویلیاں گھر دیار بچے سب کو یہ لٹکٹ کے تین کپڑوں میں آئے لیکن اللہ نے آپ لوگوں تو گھر دیا ہے آپ جو ہیں گھر والے ہیں یہ آپ کے مہمان ہیں اور آپ کے بھائی ہیں ایمان والے ہیں اور سب کچھ چھوڑ کے یہ اسلام کے لیے بدنی سرکار کی محبت کے لیے آئے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک انصاری اور ایک مہاجر ان کو ہم آپس میں بھائی بھائی بنا انصار نے کہا آمنہ یا رسول بلکل ہم تو حاضر ہیں نے کہا رسول بلکل آپ کا حکم ہے بلکل ہم بلکل بقلب قلوب نام اپنے دل سے راضی ہیں اب حضور نے اس کو کہتے ہیں مواخات یعنی آپ نے مہاجر انصار کے درمیان میں مواخات قائم کی ایمان سے کہیں کیا اس میں برنہ اللہ کے نبی تو اللہ سے بھی دعا مانگ سکتے تھے کہ مہاجروں کے پاس خوش نہیں ہے میرا اللہ کو آسمان سے بھیج دو تو کیا مشکل تھی اب اگر اس سرزمین سے پٹرول نکل سکتا ہے سونہ نکل سکتا ہے اور بڑی بڑی مادنیات نکل سکتی ہیں اب اس رشتہ جو ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے جب ایمان کا رشتہ ٹوٹ جائے گا تو پھر مہاجر مہاجر ہوگا جب کوئی ہندوستانی ہوگا کوئی پاکستانی ہوگا کوئی افغان ہوگا کوئی سید ہوگا کوئی پشتون ہوگا کوئی سندھی ہوگا کوئی تاجک ہوگا کوئی ازبک ہوگا کوئی پشتو بولنے والا گردو بولنے والا پھر یہ سارے جھگڑے پیدا ہو جائیں گے اللہ کے نبی نے سب سے پہلی بنیاد یہ رکھی کہ اس تفریق کو مٹھا ڈالو ان کو بھائی بناو اسی لیے حدیث مبارک میں ہے کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ کی زندگی میں آوس و خضر بڑے قبیلے تھے جو انسار میں تھے پھر انسان کے سب الحمدللہ اسلام میں آگئے یہ بہت بڑے قبیلے تھے ان کی آپس میں جھگڑا ہو گیا تو ایک آوس والے نے پکارا اپنے قبیلے کو خضر والے نے پکارا اپنے قبیلے کو پرانے دور میں دوئی یہی تھی نا ہر آدمی اپنی قوم کو پکارتا تھا تو وہ دونوں جناب تلوارے لے کے نکل آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو حضور کہے آپ نے فرمایا ما بالا فیکم الجاہلیہ کہ اللہ کا نبی تمہارے اندر موجود ہے اور تم ابھی تک قومیت کے نعرے لگا رہے دعوہا انہا منتنتن چھوڑ دو ان قومیت کے نعروں کو یہ تو بدبودار نعرے ہوتے کہیں لسانیت کا جھگڑا یہ کون ہے جی اردو سپیکنگ ہے یہ کون ہے جی بگلا سپیکنگ یہ کون ہے جی یہ جناب عملہ باری ہے یہ کون ہے جی یہ قرالہ کا ہے لسانیات پہ جھگڑا قومیتوں پہ جھگڑا رنگ پہ جھگڑا وجہ کیا ہے کہ وہ اسلام کی قوت جی تھی وہ کمزور ہوگی اب یہ دیکھیں اسلام کا تقاضہ کہ حضور نے بھائی بھائی بنا دیا سب بھائی بن گئے اچھا ایک روایت میں خدا کی شان ہے کہ سیدنا علی بچ گیا سیدنا علی علی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے تو کسی انساری کا بھائی نہیں بنایا آپ نے فرمائے اما تردہ تم اس بات پر راضی نہیں کہ تُو میرا بھائی بن جا میں تیرا بھائی بن جاتا تو حضرت علی بڑے خوش ہونے کے اس سے بڑی بھی کچھ سعادت ہو سکتی ہے کہ مجھے اللہ کا نبی اپنا بھائی بنا لے احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سیڈی نمبر اندرہ سمعت فرمائیں 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 اندرہ سمعت فرمائیں